اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں شاہستہ جلیل نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈلائنز پر شیخ عبد الرحمن السودیس نے مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کی آزون ٹیکنالوجی کے ذریعے صفائی کا کام انجام دیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ستاون ہزار سے زائد ہو گئی دس لاکھ سے زائد افراد متاثر امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کہتے ہیں کرونا کیسز کی بڑی تعداد زیادہ ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا امریکہ میں کرونا کیسز زیرو ہو جائیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے دو لاکھ پچیس ہزار سے زائد افراد ہلاک اکتیس لاکھ سے زائد متاثر امریکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی کیسز اور امبات میں سب سے آگے اٹلی دوسرے نمبر پر ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہزار سے بڑھ گئی پالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے مشہور ادھاکار عرفان خان دوران علالت انتقال کر گئے عرفان خان کے لاکھوں مدہوں کا سوشل میڈیا پر تصاویر کے ساتھ خراج تحسین اور اظہار افسوس اب خبریں تفصیل کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہرمین شریفین میں عبادتوں کی رونہ کے لوٹ آئیں گی تواف ہوگا چند روز میں ہرمین شریفین میں نمازی لوٹ آئیں گے مسجد حرام اور مسجد نوی کے سربراہ شیخ عبد الرمان عبدالسفتیس دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے کہ چند روز کی بات ہے پھر ہرمین شریفین میں نمازی لوٹ آئیں گے اس امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے ہم ہرمین شریفین کی طرف لوٹ آئیں گے یہاں تواف کریں گے سعی کریں گے اور روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر سلام پیش کریں گے ان کا کہنا ہے کہ احتیاطی اقتامات کے تحت نافذ کی گئی پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے شیخ عبد الرحمان عصدیس نے مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کی آزون ٹیکنالوجی کے ذریعے صفائی کا کام انجام دیا ہے آزون ٹیکنالوجی کی مدد سے حجرہ اسود کو دھویا گیا غلاف کعبہ کی صفائی کی گئی مسلمانوں کا قبلہ اول ہرمین شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث گزشتہ کئی ہفتوں پہلے عوام کے لیے بند کر دیا تھا کسی کو بھی مکہ مکرمہ اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز کے بعد سعودی حکام کی جانب سے جان افراد کو مکہ مکرمہ میں تراوی کی اجازت دی گئی ہے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ جميعا كما انني ابشر اطمئن انها ان شاء الله ايانا تنكشف غمّة عن هذه الامة ونعود الى الحرمين للطواف والسعر والصلاة الرابط الشريف والسلام على المصطبع عليه السلام وتعود الامر كما كانت في دولتنا احرصوا منا امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے دس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں امریکہ میں اب تک ایک لاکھ چوالیس ہزار امریکی شہری کرونا وائرس سے صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے مرکز نیو یورک میں ہلاکتوں کی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے تین لاکھ سے زائد شہری متاثر ہیں نیو یورک میں تین لاکھ سے زائد شہری متاثر ہیں امریکی معیشت کا پہیا چلانے پر زور دیا جا رہا ہے کئی ریاستوں میں کرونا وائرس کے باعث لگائے گئے لاکٹون میں نرمی کرنے اور انہیں کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے حال ہی میں پریس کانفرنس کی ہے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں کرونا کے کیسز سامنے آنے کی وجہ کرونا کیسز کی بڑی تعداد میں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ دیگر مالک میں اگر اتنی ہی تیسٹنگ کریں گے کیسز بھی زیادہ تعداد میں سامنے آئیں گے امریکی صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد صفر ہو جائے گی امریکی صدر نے کہا کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر کرونا ٹیسٹنگ کا سوچا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کے معلوم پر ائرلائنز سے مل کر کام کر رہے ہیں ہم کرونا ٹیسٹنگ میں پوری دنیا سے آگے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ لاک ٹاؤن کے بعد اب امریکہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے ہم ایک مرتبہ پھر سے دنیا کی مضبوط معیشت بن کر دکھائیں گے آلوی مباک کوویڈ ٹائنٹین کرونا وائرس نے دنیا بھر کے دو سو سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ ملے رکھا ہے دو لاکھ پچیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہے دنیا بھر میں اکتیس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں وہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک نو لاکھ چھاسی ہزار سے زائد افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کوویڈ ٹائنٹین سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں اب تک ساٹھ ہزار سے زائد اموات رکارٹ کی گئی ہیں دس لاکھ سے زائد امریکی شہری کرونا سے متاثر ہیں اٹلی دنیا بھر میں ہلاکتوں میں دوسرے نمبر پر ہے 23 ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4500 سے زائد اموات ریکارٹ کی گئیں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 24 ہزار سے بڑھ گئی ہے برطانیہ میں 24 گھنٹوں میں 4000 سے زائد اموات ہوئی ہیں 26 ہزار سے زائد برطانوی شہری کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 23 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جرمنی میں 6000 سے زائد افراد ترکی میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سے بڑھ گئی ہے روس، ایران، چین، برازیل اور کینیڈا سمیت کئی ملکوں میں ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ سامنے آ رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے ایشیای ممالک بھی محفوظ نہیں بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اکتیس ہزار سے زائد بھارتی شہری متاثر ہیں پاکستان بھی کرونا وارث سے متاثر ممالک میں شامل ہے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں کرونا وارث سے اب تک تین سو سے زائد امباد ہو چکی ہیں پاکستان میں کرونا وارث کی کیسز میں اضافے کے بعد پندرہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بنگلہ دیش میں کرونا سے چوہویس گھنٹوں میں مزید آٹھ افراد چل بسی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ساٹھ سے بڑھ گئی ہے سات ہزار سے زائد متاثر ہیں بہترین اداکاری بہترین مقالمہ بازی جو کردار کیا عمر ہوا بالی ووڈ کے مشہور ترین اداکار عرفان خان دنیا میں نہیں رہے بالی ووڈ کے ورس ریٹائل اداکار مانے جانے والے عرفان خان چوون برس کی عمر میں انتقال کر گئے بتایا گیا کہ عرفان خان کو بڑی آت میں انفیکشن تھا ہنہیں ممبئی کی ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج تھا عرفان خان نے ٹی وی اور تھیٹر ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا 1988 میں بالی ووڈ میں قدم رکھا کئی فلموں میں بہترین اداکاری پیش کی جس پر انہیں بالی ووڈ کے نیشنل ایوارڈ اور فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا عرفان خان نے بالی ووڈ کے ساتھ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری میں بھی اداکاری کے جہر دکھائے لائف آف پائے دی امیزنگ اسپائیڈر مین اور جوریسک ورلڈ جیسی نامور ہالی ووڈ فلموں میں خوب نام کمایا عرفان خان کو دو برس پہلے 2018 میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی علاج کیلئے انڈیا سے برطانیہ منتقل ہوئے تھے ایک سال تک کینسر سے لڑتے رہے 2019 میں صحتیاب ہو کر واپس بھارت لوٹے اور دوبارہ اداکاری کا آغاز کیا انگریزی میڈیم 2020 عرفان خان کے کیریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی عرفان خان کے مدہوں کی تعداد لاکھوں میں ہے لگتا ہے موت بھی ہمیں ساتھ ہی ملنے والی ہے رہودار آپ مرنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں مرنے والا وہ کیسے جناب ایسے کہ آپ جسم ہیں میں روح آپ فانی ملا فانی رہودار تم شیاہ ہو یا سننی دریہ بھی میں درخت بھی میں جہلم بھی میں چنار بھی میں دیر ہوں حرم بھی ہوں شیاہ بھی ہوں سننی بھی ہوں میں ہوں پنڈت میں تھا میں ہوں اور میں ہی رہوں گا یہ تھی آج کی اہم خبریں خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسٹی ٹی وی یو ایسے موسیقی 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 موسیقی